بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو ہماری پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اور خاص کر اس وقت جو سیاسی حل چل ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کون سی پارٹی ایسی ہے کہ جو حکومت کے لیے دردسر بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہے اور جو کابینہ کے اندر عدو بدل کیا جا رہا ہے اس کا ملک کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا پاکستان کے اندر صدارتی نظام نافذ ہوگا یا پھر یہی پارلیمانی نظام پاکستان کے اندر راج رہے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے ناظرین کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان کے کابینہ کے اندر بڑی ردو بدل کی جا رہی ہے اور اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی جگہ کسی دوسرے شخص کو یا تو ٹیکنک ریٹ کو یا پھر گزشتہ کسی حکومت میں رہنے والے وزیر کو چاہے وہ وزارت خزانہ سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی مشہیر ہو اس کو یہ عہدہ سنپا جائے گا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودری نے یہ خبر دی کہ یہ بالکل ایک جوٹی خبر ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے پاکستان میں اور پاکستان کی کابینہ کے اندر اس وقت کوئی ردو بدل نہیں کی جا رہی لیکن گزشتہ دنوں اسد عمر نے فیٹر پر اپنی استفاہ کے بارے میں خبر دے دی اور کہا کہ وہ مصطافی ہو رہے ہیں جبکہ تفسرہ نگاروں کا یہ کہنا تھا کہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک پوٹ پڑ چکی ہے اسد عمر پر کابینہ کا اعتماد بلکل بھی نہیں رہا تھا اور جس طرح ان کی ناکس کارگردگی تھی اور جس طرح ان کے ہاتھ سے معیشت نکل رہی تھی اس کے وجہ سے عمران خان ان سے کافی ناراض تھے اور انہوں نے بلکل درست فیصلہ کیا ہے تاکہ بروقت فیصلہ کر کے حکومت اپنی ساگ کو بھی بچائے اور معیشت کو بھی بچائے تاکہ پاکستان دھوپنے سے محفوظ رہے دوسری طرف وزیر اطلاعات فواد چودری کو بھی ان کے عہدے سے اٹھا دیا گیا ہے اور ان کو وزارت ٹکنالوجی اور سائنس دے دی گئی ہے جبکہ وزارت پیٹرولیم اور وزارت خارجہ کے اندر بھی تبدیلی کر دی گئی ہے اور سابقہ بریگیڈیر ایجا شاہ کو یہ عہدہ سوم دیا گیا ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان کی اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام سیاسی کھلاری ہے اور کسی نہ کسی طرح سے گزشتہ حکومت میں رہ چکے ہیں کوئی پیپل پارٹی سے آیا ہے اور کوئی نواز شریف کی پارٹی سے آیا ہے یا کوئی مشرف کا ساتھی رہا ہے جبکہ اس وقت عمران خان کو سب سے زیادہ جو مشکلات پیش آ رہی ہے اور سب سے زیادہ لوگ جو مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ بیورکریٹس ہیں کیونکہ بیورکریٹسی کے بغیر آپ حکومت نہیں چلا سکتے لیکن یہی لوگ عمران خان کو اس حد تک زچ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ان کو یا تو ان کے عدو سے ہٹا دیا جائے یا پھر مستقل گرویج دیا جائے یا پھر اس پارلیمانی نظام ہی کو ختم کر دیا جائے جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عاصف علی زرداری جو کہ ایک طاقتور ترین حریف کی ایسیت رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی نیب کی تلوال لٹک رہی ہے اور کسی وقت بھی ان کو بھی جیل ہو سکتی ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سربراہ نواز شریف پہلے ہی سے زمانت پر باہر ہے اور ان کو جو سخت سزا ہو چکی ہے وہ کسی سے پشیدہ نہیں ہے اور اس وقت ان کی خاموشی بھی یہ بالکل بتا رہی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر اس حکومت کے خلاف کسی قسم کی جارہیت دکھانے کے موڑ میں نہیں ہے جبکہ مولانا فضلحمن صاحب اس وقت بربور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے کیونکہ ان کے نزدیک عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے اور ان کا یہ نظریہ قصہ تک درست ہے وہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پارلیمان نظام کو ختم کر کے پاکستان کے اندر صدارتی نظام نافذ کیا جائے گا اب یہ کیسے ہوگا اس کے لیے ایک لمبی کروائی ہوگی آئین کے اندر ترمیم کی جائے گی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا اس سے پہلے عمران خان کو پارلیمان نظام ختم کرنے کے لیے حکومت کی قومی اسملیہ تحلیل کرنی پڑے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے نائب صدر یا پھر نائب وزیراعظم کے ذریعے اعلان کر دیا جائے گا کہ ملک کے اندر ریفرینڈم ہوگا یہ ریفرینڈم کس چیز کا ہوگا دراصل یہ ریفرینڈم اس بات کا ہوگا کہ پاکستان کے اندر پارلیمان نظام رائج کر دیا جائے یا پھر پاکستان کے اندر صدارتی نظام ہوگا جبکہ دوسری طرف یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی درمیان بھی حالات کچھ مناسب نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہے لیکن ڈی جی ایس پی آر اور اس طرح دوسرے اداروں کی طرف سے بلکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان کا ایجنڈا ملک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور جو بھی وزیراعظم آجے وہ ان کے ماتحد ہی کام کرتے ہیں ناظرین آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور پارلیمان نظام کو ختم کر دیا جائے پارلیمان نظام اور صدارت نظام میں فرق بلکل واضح ہے کہ پارلیمان نظام میں ایک پارلیمنٹ بقاعدہ قانون کی منظوری کرتی ہے اور اس کے بعد جا کر وہ قانون منظور ہوتا ہے لیکن صدارت نظام میں صرف سینٹ ہوتا ہے جو قانون سازی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کا تمام اختیار ایک ہی شخص کے پاس آ جاتا ہے اب اس کے فوائد کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے اس کے بارے میں ہم کسی اور موقع پر بات کریں گے لیکن فی الحال پاکستان کے اندر یا تو صدارتی نظام آنے والا ہے یا پھر پاکستان کے اندر فوجی مارشالہ لگنے والا ہے